بگ بریکنگ لے کر حاضر ہوں میں آشیس تریپارٹی اور شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے ساگر سے بیجے پی سانسد لطا وان کھیڑے کا کاریکرتاؤں کے ساتھ باتچیت کرتا ہوا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں سانسد کے سامنے بیجے پی کے کاریکرتا کہہ رہے ہیں چناو میں ایک ایک کاریکرتا نے پندرہ پندرہ فرضی ووٹ ڈالے ویڈیو میں ساگر دورے پر پہنچیں لطا وان کھیڑے کے سامنے ایک کاریکرتا کہہ رہا ہے لٹوری میں تیرہ بوٹ پر اس نے کانگریس کے پولنگ ایجنٹس تک کو بیٹنے نہیں دیا ایک ایک کاریکرتا نے پندرہ پندرہ بوٹ ڈالے جیل جاتے تو ہم ہی جیل جاتے حالانکہ میوز ایٹین اس ویڈیو کی کسی بھی آدار پر پشتی نہیں کرتا ہے اور یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سے کانگریس کے نشانے پر ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور لطا وان کھیڑے کے سامنے بی جی پی کاریکرتا کہ پندرہ بوٹ ڈالنے کے بیان والے ویڈیو سے مدیپردیش کے راجونتک گلیاروں میں بوال مچا ہوا ہے ساگر سے کانگریس کے لوگ سبا پرتیاشتی رہے گھرڈو راجہ بندیلہ نے اسے لوگتانتو کی ہتھیا بتایا اور چناب آیوک سے اس پورے بیان پر سنگیان دیے جانے کی مانگ کی گھرڈو راجہ بندیلہ نے ساگر لوگ سبا چناب کو شون نے گھرشت کی جانے کی مانگ کی ہے دیکھو ہوگا آج جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں بھاجپا کا چہرہ اوجاگر ہوگا ہے لوگتانت کی حتیت کی ہے میرا ایلیکشن کمیشن سے چناب سے نبیدن ہے ان کو اس کا سنگیان لینا چاہیے اور ساگر لوگ سبا کا چناب سون کر دینا چاہیے اس سے لوگتانت بچے اور لوگوں میں بسوا جگے آپ نے دیکھا ہوئے 29 جو لوگ سوائی جیتے ہیں مجھ پردیس میں سبی سیٹوں پہ انہوں نے اسی طرح سے لوگتانت کی حتیت کی ہے اور پھرجی بوٹ ڈالا ہے مدان کیا ہے اور سبتہ کا درپیو کیا ہے میں آپ سب سے اور سب چکا کرتا ہوں سے نیتاؤں سے اردو کرتا ہوں اس بات کو اٹھانا چاہیے اور جلتا کو بھی دیکھنا ہے کہ لوگتانت کی حتیت کرتے جا رہے ہیں ان کو رکنا ہے بوائی فرنڈ دوست لیکن اسی دوست نے دوستی پر داغ لگایا جس نے اپنے ہی دوست کی اسمت لوٹ لی اور پھر اس کے دوستوں نے بھی حیوانیت کی اور یہ درندگی آپ کو بھی دہلا دی گی اس درندے دوست نے لڑکی کو دھمکی دی کہ کسی کو بتایا تو بدنام کر دیں گے جان سے مار دیں گے یہ بوائی فرنڈ نہیں ہیوان ہے دوستوں کے ساتھ گرل فرنڈ کی لوڑی عزت دوستی میں داغا داغ رشتہ تارتہ راز کھولا تو جان سے جاؤ گی درندگی کی انتہاں شرافت کا مکھوٹا فہشی بوائی فرنڈ سہمی تھی وہ اس دہشت میں جی رہی تھی کہ کسی کو یہ سچ بتا دیا تو اس کی جان چلی جائے گی ڈر اس بات کا بھی تھا کہ کہیں بدنام ہوئی تو ممی پاپا کو لوگ کیا کہیں گے کہیں اس کا ہی جینا دشوار نہ کر دیں گے یہ درد ہے اس گینگرے پیڑیتا کا جس نے 20 دن بعد حمد دکھا کر کالے نقاب اڑھے انسان کی شکل والے ان بھیڑیوں کے خلاف ریپورٹ درج کر آئے کندگاؤں میں حیوانیت کی واردہ تھررا کر رکھ دیتی ہے ان آروپیوں میں سے کالے نقاب میں چھپا وہ درندہ بھی ہے جو پیڑت لڑکی کا بوائی فرنڈ ہے جس نے دوستی کے رشتے پر نہ جانے کتنے داگ لگا کالے نقاب میں چھپا وہ بوائی فرنڈ جس نے اپنی وحشی حضرت کو پورا کرنے کے خاطر اپنی دوست کی ہی عصمت کو تار تار کر دیا آروپ یہیں ختم نہیں ہوتے ابھی تو پورا سچ سننا باقی ہے درندہ دوست نے اپنی ہی دوست کے عصمت لوٹنے کا تماشا بھی دیکھا درندہ دوست کے دوستوں نے بھی لڑکی کے ساتھ درندگی کی اسے نوچا خسوٹا عصمت کو تار تار کیا اور اس کے بعد درندہ دوست نے اپنی دوست کو کہا راز کھولا جان سے جاؤ دن آنگ 29 اگست دوہجار چوبیس کو تھانا کیسکال میں ایک پڑیتا اپنے آکا ریپورٹ درچ کر آیا کی اور بیتے دنوں 9 اگست کو اپنی سہلی کے ساتھ کیسکال سلائی مسین لینے کے لیے نکلی ہوئی تھی جو کی گھر واپسی کے دوران اپنے پورو سمتر کو کال کرتی ہے کہ ہم لوگ کو گھر ڈراؤپ کر دو اور پورو سمتر کے ساتھ اس کے چار دوست اور تھے جو کی ان کو گھر لے جا رہے تھے سوچ سکتے ہیں اس درد کے بارے میں ایک لڑکی کتنی بار مری ہوگی بھروسہ بھی تو تار تار ہوا تھا دھجیاں اڑی تھی دوستی کے رشتے کی دراصل کونڈا گاؤں میں پیڑت لڑکی کے اشکال گئی سلائی مشین خرید ہو لوٹتے وقت دوست ملا لڑکیوں سے جانتی تھی دوست نے کہا ڈراؤپ کر دیں گے لیکن گھر چھوڑنے کے بہانے لڑکی کے دوستوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر حیوانیت کی اس وقت لڑکی کی سہیلی بھی ساتھ تھی وہ دہشت کماری اپنے سہیلی کو چھوڑ کر بھاک تاکہ کہیں وہ بھی ترندوں کی بڑی نیت کا شکار نہ ہو جائے 20 دن بعد ترندگی کا راز کھل سکتے تب جا کر یہ شیطان سالاخوں کے پیچھے پہنچے انڈاگام سے بیوک شریباستہ نیوز 18 کے لیے آپ نے کڈنیپنگ کی کئی خبریں دیکھی اور سنی ہوں گی لیکن ایسی خبریں کم ہی آتی ہیں جب اگوا ہوئے شخص کو کڈنیپر سے ہی پیار ہو جائے گیارہ مہینے کا بچہ جب چودہ مہینے بعد پولیس نے برامت کیا تو وہ کڈنیپر سے لپٹ کر رو پڑا اور وہیں کڈنیپر کی آنکھیں بھی بھار آئیں جائپور سے اگوا ہوا بچہ جسے اتر پردیش پولیس کی مدد سے جائپور پولیس نے علی گھر سے برامت کیا ایک رپورٹ جائپور میں قریب چودہ مہینے پہلے اگوا ہوا بچہ جب پولیس کو ملا تو وہ کڈنیپر کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا پولیس نے جب بچے کو کڈنیپر سے الگ کیا تو ماسوم اس کے گلے لگ کر جوڑ جوڑ سے رونے لگا یہ دیکھ کر اسے اگوا کرنے والے آروپی کے آنکھوں میں بھی آسو آ گئے قریب چودہ مہینے تک بچے کو اپنی کیاد میں رکھنے والے آروپی نے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس کا اچھے سے دھیان رکھا اور اسے کھلونے اور کپڑے بھی لے کر دیئے آخر کیا ہے یہ پورا ماملہ آپ کو سمجھاتے ہیں کیسے ایک ماسوم اپنے کڈنیپر کو ہی ماننے لگا اپنا سب کچھ گیارہ مہینے کے بچے کککو کو کیا تھاگوا چودہ مہینے تک کڈنیپر کی کیاد میں رہا بچہ آروپی تنوچ چاہر کو علیگر سے کیا گرفتار یوپی پولس میں سپیشل ٹیم میں ہیڈ کانسٹیبل تھا تنوچ برندہ ون میں سادھو کا بیش بنا کر پولس سے بستا رہا پرٹک بن کر پولس ٹیم نے ایک گائیڈ کیلی مدل گائیڈ سے ملا آروپی تنوچ تک پہنچنے کا راستہ سادھووں کی منڈلی میں گھول مل کر رہی پولس کی ٹیم سیکڑو سی سی ٹی وی پورٹش خانگالنے پر ملا تنوچ کا سراغ آروپی تنوچ چاہر کو پکڑنے والی پولس کی ٹیم نے بتایا کی آروپی تنوچ کی چودہ مہینے سے تلاش چل رہی تھی دس دن پہلے پولس کو سوشنا ملی کہ تنوچ برندہون میں سادھو کی ویش بھوشا میں ہے اس کے پاس ایک بچہ ہے جو آگوا ہوا کککو اور فو پرتوی سے ملتا جلتا ہے تین سادسیوں کی پولس ٹیم نے لگتار پاس سے دس دن برندہون، علیگر اور انہ جگہوں پر کیام کیا اس دوران پولس ٹیم بھی سادھو سنت بن کر برندہون میں گھومی لیکن آروپی یوپی پولس میں ہیڈ کونس ٹیبل رہا ہے تو اسے پکڑنا آسان نہیں تھا گھومتے گھومتے کافی تلاس کی تو یہ پتا چلا کہ یہ جو آروپی تنوچ ہے یہ ایک وہاں گائیڈ کے کبھی سمپرک میں آئے تھا تو ہماری ٹیم اس گائیڈ کے ساتھ لگ گئی اور ٹیوریسٹ بن کر کے اس کو اپنا گائیڈ بنا لیا تو گائیڈ بنانے کے بعد میں اس کو وشواس میں لیا اور اس سے تنوچ کے بارے میں معلومات کیا گیا تو اس نے کافی ہمارے کو لیڈ دی اس کے بعد ہماری ٹیم ہے جو اس لیڈ کو آگے بڑھاتی بڑھاتی ایک جگہ پہنچی ایک چائی کی ڈابے پر جہاں سے اس کے فوٹیج ملے ہماری ٹیم کو اس فوٹیج میں وہ موٹر سیکل پر آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جیپور پولیس کی ٹیم نے کڈنیپر تنوچ چہر کو یوپی میں علیگر جلے کے قریب آٹھ کلومیٹر تک پیچھا کر کے پکڑا چودہ مہینے بعد جنماسٹریمی کے دن جیپور لوٹ کر آئی پولیس ٹیم نے ماسوم کککو کو اس کی ماں کی گود میں لوٹا دیا وہیں آروپی تنوچ کی گود سے بچے کو لے کر پولیس نے اسے ماں کی گود میں سوپا تو بچہ بلک پڑا وہیں ایک طرف آروپی کے آسو بھی نکل پڑے واردات کے بعد تنوچ پر ڈی سی پی ساؤت نے پچیس ہزار روپے کا انعام گھوشت کیا تھا وہیں یوپی پولیس میں ڈیوٹی سے انپسیت رہنے پر تنوچ کو سسپنٹ کر دیا گیا تھا پولیس کو چکمہ دینے کی سبھی تکنیکوں سے وہ بکو بھی واقف تھا اور ان کا استعمال لگاتار خود کو چھپانے کے لیے اور بچے کو چھپانے کے لیے کر رہا تھا تنوچاہر یوپی پولیس نے سپیشل ٹیم میں ہیٹ کونسٹیبل رہا ہے اگوا بچی کی ماں آروپی ماسٹرمائنڈ تنوچاہر کے رشتے میں بہن لگتی ہے ایک طرفہ پیار میں تنوچاہر چاہتا تھا کہ ماسوم بچی کی ماں اس کے ساتھ جائپور چھوڑ کر یوپی میں ہی رہے اب چھپور پولیس نے گیارہ مہینے کو بچے کو چودہ مہینے بعد اس کی ماں کو سپرد کر دیا ہے نیتن گوٹام نیوز ایٹ ٹیم مطرح یہ واردات حیران کرنے والی بھی ہے اور جھگ جھور کر رکھ دینے والی بھی ایک ماں دوسری ماں سے اس کی لادلی کو چورا لیتی ہے جو یہ کہتی ہے یہ تو میری بیٹی ہے اسپطال سے بچی چوری ہوئی تھی آخر ممتہ کی چوری کی یہ کہانی کیا ہے دو ماں کا یہ درد ہے جو آپ کو حیران کر دے گا میری لادلی کہاں گئی اسپطال سے بچی ہوئی چوری سی سی ٹی وی میں قید سراغ آٹو والے نے دیا بچی کا سراغ یہ میری بچی ہے حیران کر دے گی واردات ممتہ کی چوری اب تک آپ نے ایسی واردات کے بارے میں نہ سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا پولس کا کافلہ اس محلہ کی تلاش کر رہا ہے جس پر الزام ہے اسپطال سے بچی چورانے کا جس پر آروپ ہے کہ اس نے دموں کے زلہ اسپطال سے نوجاد بچی کو چورا لیا سی سی ٹی وی فوٹیج خانگا لے گئے آٹو والے نے پولس والے کو سراغ دیا وہ محلہ بچی کو کہا لے گئی یہ جو محلہ تھی یہ پتھریہ میں اس نے بچے کو جن دیا تھا بچے کی تیبت خراب ہوئی تو بچی کو یہاں پر چیک کروانے کے لیے لے کے آئی تھی observation کے لیے ڈاکٹر نے اس کو بھرتی کیا ہے یہ جو دوسری محلہ جس نے بچے کو چوری کیا یہ اس کے پاس آئی اس نے اس سے بات چیت کی اور تھوڑی دیر تک اس کو یہ باتوں میں اجھائے رکھی تھی کہ وہ محلہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلی جائے اور بچے کو اپنے ساتھ لے جائے پر وہ محلہ وہاں سے نہیں گئی تھوڑے دے بعد وہ محلہ وہاں سو گئی جب محلہ سو کے اٹھی تو وہ بچی اور وہ محلہ دونوں گائب تھے اب ذرا اس محلہ کو دیکھئے جس کے پاس ماسوم بچی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ یہ بیٹی اسی کی ہے یہ وہ محلہ ہے جس پر الزام لگا ہے بچی چورانے کا جس کے چہرے پر ذرا سی شکن تک نہیں ہے جو کہتی ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے ایک دوسری نرسنگ ہوم کے پاس ملی جہاں اس کو ایک فیملی ملی وہ فیملی کے ساتھ بچے کو لے کے تیسری جگہ گئی وہاں پر جب پہنچے تو وہ آٹو والا جون کو لے کے گیا تھا اس نے لوکیشن کلیر کی اور وہ محلہ اور وہ بچی اس گھر میں مل گئی آخر بیٹی چورانے کی یہ کہانی کیا ہے کیوں اس محلہ نے ایک ماں کی گھوچ سے اس کی لادلی کو چورا لیا زلہ اسپطال کے ایم سی ایچ وارڈ میں یہ ماسوم انفیکشن کی وجہ سے دو دن پہلے ایڈمٹ ہوئی تھی تب ہی یہ محلہ بچی کے ماں کے پاس مہوچی اس سے باتے کرنے لگی پھر وہیں سو گئی بچی کی ماں اٹھی تو بچی گائب تھی سی سی ٹی وی فوٹیج خنگالے گئے اور پھر بچی کا سراغ ملا لیکن اس کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے دراصل جس محلہ پر بچی چورانے کا الزام لگا ہے اس کی ابھی ڈیلیوری ہوئی تھی لیکن گوچ سونی رہ گئی ہونے والا بچہ مرا ہوا تھا ایک ماں بچے کی تلاش میں گھوم رہی تھی شاید جس نے گھر والوں سے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسری ماں سے اس کی گوڑیا ہی چورا لی اب اس نے یہ بتایا کہ وہ بچی وہ پریگنٹ تھی محلہ اور وہ اس کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس نے پریوار میں لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ اس کی بچی ہوئی ہے تو وہ اس بات کو چھپانا چاہ رہی تھی ایک طریقے سے ایک فیک ڈیلیوری کا کیس ہے اس میں ہم آگے اور جانچ کر رہے ہیں اور ہم اس کی لیگیلٹیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم کیا لیگل اینگل کے اندر کیس درچ کر سکتے ہیں اب پولیس والے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر اس ماملے میں کون سا کیس درچ کیا جائے یہ ممتہ کی چوری تھی دموں میں آشیز جین کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھپردیش چھترزگر ایک لڑکی کی چاکو مار کر بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی جس پر الزام لگا تھا ایک لڑکی کو بھگانے کا لڑکی کے ساتھ لڑکا لوٹ آیا اور پھر اس پر کیس ہوا لڑکا جیل بھی گیا زمانت پر باہر آیا اور اس کے بعد اس لڑکے کی ہتیا کر دی گئی آخر کلر کون تھا ایک ریپورٹ گھر سے بھاگنے کی سزا موت چاکو سے ہیوانیت کا وار بھائی کا دل دہلا دینے والا بدلا پر انتکام جو بن گیا خونی عشق کیا تو مرنا ہوگا خنوا میں خونی کھیل چاکو سے اس پر کئی وار کیے گئے ایسے وار کی تیرت جاگا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تیرت کو موت کے گھاٹ اتارنے والا آخر کون تھا تیرت پر چاکو سے وار کر کے اس کی جان لی گئی تھی قتل کا الزام کس پر لگا ہے اس سے پہلے اس قتل کے پلوٹ کی کہانی سنیے جس کا کنیکشن ایک سال پہلے ہوئی ایک ایسی گھٹنا سے ہے جو انتکام بری اور پھر فونی شکل اکتیار کر لیا کنوا کے کوتوالی تھانا علاقے کے جاملی کلا گاؤں کا ماملہ ہے ایک سال پہلے تیرت اور ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئے تھے تیرت اور لڑکی دوروں قریب آٹھ دن بعد گھر لوٹ آئے لڑکی نابالک تھے تیرت پر لڑکی کے گھر والوں نے ماملہ ترش کر آیا اور اس ماملے میں تیرت کو جیل کی سزا کاٹنی پڑی قریب دھائی مہینے سزا کاٹنے کے بعد تیرت جیل سے باہر زمانت پر آیا تھا گھر سے لڑکی کو بھاگانے کا الزام اس کے بعد میں کیس جیل کی سزا لیکن دشمنی یہی ختم نہیں ہوئے کوئی تھا جس کا انتقام ختم ہی نہیں ہو رہا تھا جس نے ٹیک کر لیا تیرت کی زندگی کی الٹی گنتی کب شروع ہوئی تیرت سے وہ بھول رہے تھے مجھے ہم کبھی بھی ہمیں اتم کرتے ہیں کتن لوگ دینا وہ تھے تین لوگ تھانا خوتوالی چھتر میں گرام جاملی گلا میں کل کی گھٹنا ہے قریب ایک ورش پور ان دور میں یہ مرتک تیرت رہتا تھا اور وہاں پر اسی گرام کی ایک لڑکی جو ناوالک تھی اس کو بھگا کر لے گیا تھا جس پر سوا مگردنا قائم ہوا تھا اور اسی پرقرن میں یہ دوڑھائی میں نے کاراواز میرے گر جمانت پر آیا تھا ابھی یہ فلال گاؤں میں رہ رہا تھا تو اسی بات کی دونوں پکشوں میں رنجش تھی تیرت پر چاکو سے کئی وار کیے گئے جس سے اس کی موت ہو گئی تیرت کی ہتیا کا اعظام لگا ہے اسی لڑکی کے بھائی پر جسے تیرت بھگا کر لے گیا تھا دبی زبان میں لوگوں کا کہنا ہے کہ تیرت آروپی کی بہن کو پیار کرتا تھا آروپی کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور کل قریب رات کو آڑ بجے ابچاری نے جس کی بہن کو بھگا کر لے گیا تھا سبچاری نے اور بدک کے بیچ میں گالی گتار ہوا پہلے اور اس کے بعد میں مار پیٹ ہوئی اس میں چاکو سے اس نے مار پیٹ کی جس میں آئی چوٹوں میں قرن مرتک کی مرتی ہو گئی ایک سال پہلے لڑکی کو بھگانے کی سزا شکریہ لڑکی کی مرتی ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی